یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مدہ بنایا جاتا ہے باقی رہی میڈیا کی بات تو جتنے بھی میڈیا والے ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کا اور اسلام کا کہ اسلام کے اندر برکت اتنی ہے اور اسلام نے کس طرح سے ان کے گھر کو پال رکھا ہے کہ اگر مسلمان کے اسلام انڈیا میں نہ ہو تو سوچو ان کو جو ہے اپنا ویڈیو چلانے کا کنٹینڈ بھی نہیں مل پائے گا تو جتنے ہی نیوز والے ان کو ایک اسلام ایسا مدہ دیتا ہے کہ جن سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے یعنی اسلام کے ٹکڑوں پر یہ لوگ اصل میں پل رہے ہوتے ہیں چاہے وہ تین طلاق لے لیں چاہے وہ دوسرے مسلمان کے مدے لے لیں چاہے وہ کوئی سب ہی ایک ایسا مدہ ان کو مل جاتا ہے ہر ہفتے ہر مہینے کے جن سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کا شکریہ ادا کریں کہ ہماری وجہ سے ان کی ٹی آر پی کتنی بڑھتی ہے کیونکہ ان کے پاس دوسری کرنے والی باتیں ہوتی نہیں ہیں تو اس لیے ان کو یہ چیز ہے تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ اسلام تمہیں بھی پالتا ہے تمہارے لئے بھی روزی روٹی کا اسلام نے انتظام کر رکھا ہے اور اسلام جو ہے نا پوری دنیا کو پالتا ہے پوری دنیا کی روزی روٹی کا انتظام ایک ہی مالک ایک ہی خدا نے کیا ہوا ہے نہ تو ایک کے سیوہ کوئی خدا ہے نہ ایک کے سیوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ ہی ایک مالک کے سیوہ کوئی رسک دینے والا تو وہ اکیلا مالک ہے جو تمہیں بھی رسک دیتا ہے اور تمہیں ذریعہ ہم لوگ ذریعہ بھی بنتے ہیں تمہارے رسک کا تو اس میں بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے تم کھاتے ہو پیتے ہو پھلتے پھولتے ہو اور یہ نعمتیں تمہیں ملتی ہیں تو سوچو اسلام سے ان لوگوں کا کتنا پروفٹ ہو رہا ہے ان کو دل دل میں یہ ٹھینک فل ہوتے ہوں گے کہ چلو کم سے کم مسلمان ہیں تو ہمارا معاملہ دلال میڈیا کا چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی ٹوپک ذاتی نہیں ہوتا تو اس لئے ان کو تو ویسے شکریہ دا کرنا چاہیے میڈیا کا میڈیا کو مسلمانوں کو کہ ان کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا رہتا ہے اور یہ اسلام کی برکت بھی ہے کہ دیکھو اسلام کے جو دشمن ہیں وہ بھی اسلام کے نام پر پھلتے پھولتے اور کھاتے ہیں اور جو اسلام کے نام لے واہ ہیں ان کو بھی وہی خدا رسک دیتا ہے تو اسلام کی برکت اور اس کی وسط ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس کے دشمن بھی کھا رہے ہیں ان کے دشمن بھی کمارے ہیں ان کی کمانے کے ذریعے ایک سورس ہے اسلام اور مسلمان تو یہ سب جو ہے اسلام کی برکتیں ہیں جو مسلم اور غیر مسلموں دونوں کے اوپر جو ہے وہ روشن چمکتے ہیں سورج کی طرح روشن ہے جن سے ان کے کمائی جو ہے نا چلتی ہے میڈیا والوں کی اسلام کی وجہ سے اور پھر بھی اگر یہ سمجھتے ہیں اسلامی مسلمان کو تو پھر ایسے ہی شخصوں کو نمک حرام کہتے ہیں کہ جو اسلام تمہارے کھانے پینے کا ذریعہ بنا ہے تمہیں کنٹینڈ دینے کا ذریعہ بنا ہے جس کی وجہ سے تمہارے چینل بڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اور پھر تم اس کو برا کہتے ہو تو جن کے ٹکڑوں پر تم پلتے ہو اور تم انہی کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو کہ ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے بعد انہی کے دیئے ہوئے کنٹینڈ سے تم کماتے کھاتے ہو تو تم یعنی کس قدر کے نمک حرام ہو یہ سوچنے والی بات کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی